موسیقی چوہتری صاحب آپ کہاں پھر رہے ہیں؟ میں نے چونک کر آواز کی طرف دیکھا سامنے گیٹ تھا اور وہاں ایک بارے شخص کھڑا تھا میں نے ہس کر جواب دیا واک کر رہا ہوں آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ اس نے خوش دلی سے جواب دیا میں اس فارم ہاؤس کا کیر ٹیکر ہوں میں نے فارم ہاؤس پر نظر دوڑائی وہ باہر سے رکبے اور تعمیر دونوں لحاظ سے بڑا دکھائی دے رہا تھا میں نے پوچھا یہ کس کا فارم ہاؤس ہے؟ اس نے ہس کر جواب دیا مالک کراچی رہتے ہیں اور ٹیکسٹائل کا بزنس کرتے ہیں اس نے جواب دیا سال میں ایک آتھ بار آتے ہیں اور وہ بھی دو یا تین دن کے لیے اس نے مجھے اندر چلنے کی دعوت دی اور میں نے وہ دعوت قبول کر لی گیٹ کھولا تو اندر کی دنیا ہی اور تھی وسی لونز جنگل جیسا گھنا باغ بھل دار بودے اور ان پر منوں کے حساب سے بھل سوی میں پول بھی تھا اور پول کے ساتھ حویلی نمہ طویلو عریض امارت تھی پیچھے تین آسٹریلین گائیں بھی بندی ہوئی تھی فارم ہاؤس پورا محل تھا مجھے امارت لونز اور باغوں نے اپنے سہر میں لے لیا اور میں دیر تک اس جگہ کی تعریف کرتا رہا مجھے ساتھ ساتھ مالک کی بدقسمتی پر بھی افسوس ہو رہا تھا اس نے اتنے چاؤ سے ایسی خوبصورت پراپٹی بنائی لیکن وہ اس کو انجوائن نہیں کر سکا وہ سال میں ایک آتھ بار آتا ہے اور دو تین بے آرام راتیں گزار کر چلا جاتا ہے بیچارہ میں نے کیر ٹیکر سے پوچھا آپ کی صاحب کیسے لوگ ہیں اس نے خوش دلی سے جواب دیا سر بہت اچھے ہیں صاحب نے رہائش کے لیے بہت آرام دا کوارٹر دے رکھا ہے اس میں ایسی تک لگا ہوا ہے میرا پورا خاندان یہاں رہتا ہے صاحب بچوں کے سکول کی فیس بھی دیتا ہے دوائی اور ڈاکٹر کی سہولت بھی ہے گائیں صاحب کی ہیں لیکن دودھ ہم پیتے ہیں فارم ہاؤس کا اناج اور پھل بھی ہم ہی استعمال کرتے ہیں میرے بچے سویمنگ پول میں تیر بھی لیتے ہیں اور صاحب ہر مہینے راشن بھی بھیجوا دیتا ہے چنانچہ اللہ کا بڑا کرم ہے میں نے اس سے پوچھا تم نے یہ نوکری کیسے حاصل کی تھی اس نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے میں اپنے گاؤں میں پرائمری سکول ٹیچر تھا تنخواہ کم تھی گزارہ نہیں ہوتا تھا میں نے ایک دن دعا کی یا پروردگار آپ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے کیا اس دنیا میں میرے لیے تھوڑی سی بھی چکا نہیں اللہ نے میرا شکوہ سن لیا صاحب کا ڈرائیور ہمارے گاؤں میں رہتا تھا وہ چھٹی پر آیا مجھے ملا اور مجھے آفر کی کہ ہمارے صاحب نے نیا فارم ہاؤس بنایا ہے انہیں ایک اماندار چوکی دار کی ضرورت ہے کیا تم یہ کام کرو گے میں نے فورا ہاں کر دی وہ مجھے اپنے ساتھ صاحب کے پاس لے گیا صاحب نے مجھے ایک نظر دیکھا اور نوکری پر رکھ لیا چنانچہ صاحب آپ یقین کریں میں جب یہاں آیا تو مجھے یہ فارم ہاؤس زمین پر جنت محسوس ہوا چنانچہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس دن سے اس جگہ کو انجوائے کر رہا ہوں میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا وہ بولا چودری صاحب آپ یقین کریں مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے اللہ تعالی نے یہ فارم ہاؤس شاید بنوایا ہی میرے لئے تھا میں نے زندگی میں اللہ سے جو کچھ مانگا وہ اس فارم ہاؤس میں موجود ہے میں نے کہانیوں کے کتابوں میں پڑھا تھا امیر لوگوں کے گھر بڑے ہوتے ہیں ان میں باغ اور لان ہوتے ہیں اور وہ لوگ سوئیمنگ پول میں نہ آتے ہیں میں یہ پڑھتا تھا تو اللہ سے عرض کرتا تھا پروردگار کیا یہ نعمتیں میرے نصیب میں بھی ہیں اور پھر اللہ نے وہ ساری نعمتیں اکھٹی کر کے میرے حوالے کر دی وہ بول رہا تھا اور میرے دماغ میں روشنی کے گولے پھٹ رہے تھے یہ زندگی کا ایک نیا تصور تھا کہ ہم جس تحولت جس چیز کو استعمال کرتے ہیں وہ ہماری ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا دنیا کی ہر چیز بس اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور وہ ہمیں اپنی ملکیت عارضی طور پر لیس کرتا ہے ہم اس سہولت کو انجوائے کرتے ہیں اور جب لیس کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ وہ ہم سے لے کر کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے دنیا میں زمینیں پلوٹس فارم ہاؤسز گھر گاڑیاں یا کچن کس کے نام درج ہیں یہ اہم نہیں ہوتا اہم یہ ہوتا ہے کہ ان سہولتوں کو استعمال کون کر رہا ہے آپ گاڑی ہی کو لے لیں آپ پانچ کروڑ روپے کی گاڑی خریدتے ہیں لیکن یہ سہولت استعمال کون کرتا ہے آپ کا ڈرائیور لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈرائیور کو ایک پیسہ لگائے بغیر پانچ کروڑ روپے کی گاڑی بھی دے دی اور اسے گاڑی کے پیٹرول اور منٹیننس کے خرص سے بھی ازاد کر دیا گاڑی کو انجوائے وہ کرتا ہے اور اس میں پیٹرول آپ ڈلواتے ہیں آپ اسی طرح دس پندرہ بیس کڑوڑ روپے کا گھر بناتے ہیں لیکن اسے انجوائے آپ کا کرائے دار کرتا ہے یا پھر آپ کے ملازمی کچن آپ کا ہوتا ہے اس کے لیے سودہ سلف بھی آپ خریدتے ہیں لیکن کھانا آپ کے ملازمین انجوائے کرتے ہیں پچاس ساٹھ کڑوڑ روپے کا فارم ہاؤس آپ بناتے ہیں لیکن اس کا فائدہ آپ کے ملازمین اٹھاتے ہیں جرمن اور سویس کمپنیوں کے جوتے آپ لاتے ہیں لیکن انہیں استعمال وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں ان کی ویلیو تک معلوم نہیں ہوتی اور دن رات محنت آپ کرتے ہیں مگر اس محنت کا اصل فائدہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جن کا اس محنت میں ذرا برابر عمل نہیں ہوتا آپ کی محنت کا اصل فائدہ آپ کے چوکیدار ڈرائیور خانسامہ اور ہیلپرز اٹھاتے ہیں آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ سب اللہ کا کرم ہے وہ کسی نہ کسی کی دعا سن کر اسے ہماری ذمہ داری میں دے دیتا ہے اور ہم اس کے لیے دن رات کام کرتے ہیں ہم اس کے لیے دھڑا دھڑ مہنگی چیزیں خریدتے رہتے ہیں آپ سرہ سوچئے دنیا کی وہ تمام سہولتیں جو ہمارے کھاتے میں درچ ہیں ان کے مالک ہم ہیں یا پھر وہ لوگ جو سہولتوں سے لطف اٹھا رہے ہیں کام میں کرتا ہوں بچھلی کا بل میں دیتا ہوں لیکن پنکھے ہیٹر اور فریچ کو انجوائے میرا چوکیدار ڈرائیور ہیلپر اور کوک کرتا ہے گھر میں بناتا ہوں لیکن اس میں رہتے دوسرے لوگ ہیں اور وہ اس سہولت کے لیے ایک روپیا بھی ادا نہیں کرتے جہاز چہنگیر ترین خریدتے ہیں وہ اس کے لیے گالیاں بھی کھاتے ہیں جرمانے بھی ادا کرتے ہیں اور مینٹیننس کاسٹ بھی برداشت کرتے ہیں لیکن اس جہاز کو انجوائے کیپٹن اور پریو کرتا ہے آپ نے کبھی سوچا گاڑی کی سب سے اچھی مضبوط اور آرام دے سیٹ کون سی ہوتی ہے جی ہاں ڈرائیونگ سیٹ اور اس سیٹ پر بیٹھتا کون ہے ساہب کا ڈرائیور اور ڈرائیور کی کولیفیکیشن تنخواہ اور مرات کتنی ہوتی ہیں چند ہزار جبکہ ساہب گاڑی خریدتے خریدتے خپ چکا ہوتا ہے وہ گاڑی کی مینٹیننس کاسٹ پوری کرنے کے لیے بھی دن رات کام کرتا ہے بلکل اسی طرح ساہب کے کمرے میں ہیٹر ہو یا نہ ہو لیکن چوکیدار کے کیبن میں ضرور ہوتا ہے ساہب خود آرام کرے یا نہ کرے لیکن وہ ڈرائیور کی نیند ضرور پوری کرائے گا وہ اس کے کھانے اور رہائش کا بندوبست ضرور کرتا ہے اور وہ سفر کے دوران اس سے واش روم کے بارے میں بھی پوچھتا رہتا ہے اور اسی طرح ساہب کو کھانا بعد میں ملتا ہے لیکن اس کھانے کو کک پہلے چکتا ہے اور اس کو انجوائے اس کے ملازمین کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ساہب لوگ کھانا صرف دیکھتے ہیں کھانا کھانا ان کے نصیب میں نہیں ہوتا لہٰذا آپ پھر ایک سوال کا جواب دیں کچھ نصیب کون ہے؟ آپ یا آپ کے ملازمین؟ آپ یقین کریں کمانا اور کمائی کو انجوائے کرنا یہ دونوں مختلف چیزیں ہوتی ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں اسے انجوائے کرنا بھی لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ اکثر اوقات گاؤں یا کچھی بستی میں بیٹھے کسی غریب کی دعا سن لیتا ہے اور وہ ہمیں کمانے اور بنانے پر لگا دیتا ہے اور ہمارے بنائے اور کمائے ہوئے کو کوئی دوسرا انجوائے کرتا رہتا ہے اور وہ جب انجوائے کر کے تھک جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک چھوٹا سا خیال آتا ہے اور ہم اپنے محل بیچ کر آگے چل پڑتے ہیں اور ان محلوں میں پھر کوئی اللہ دتا محمد دشیر یا نور دین بس جاتا ہے چنانچہ میرا مشورہ ہے آپ جب بھی دعا کریں پانے یا کمانے کی نہ کریں سہولت کو استعمال کرنے کی کریں آپ زیادہ فائدے میں رہیں گے آپ خوش نصیب ہو جائیں گے موسیقی موسیقی